میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے ہندوستہ ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کیا شان ہے ہمارے ہندوستان کی کہ اس سرزمین میں کئی سارے اولیاء اللہ تشریف لائے اور دین اسلام کے نور سے یہ چمن مہکہ اور الحمدللہ مسلمانوں ہی کی بدولت آج سارے ہندوستان کی شان بنا ہوا تاج محل بھی چمک رہا ہے آج تک 500 ایئرز تقریباً اپروکسیمیٹلی ہو چکے لیکن الحمدللہ اللہ تعالی نے اس کی شان کو برقرار رکھا نہ جانے اور کتنے سال اس کی شان برقرار رہے گی امید ہے جب بھی آپ قدرت کی کوئی چیز دیکھیں انسان کی بنائی ہوئی کوئی عمارت اور خوبصورت چیزیں دیکھیں تو کہلیا کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کیونکہ حقیقی شان حقیقی حمد کا لائق تو اللہ تعالی ہے جس نے انسانوں کو اتنی طاقت بکشی کہ وہ اپنے ان ناچیز ہاتھوں سے کچھ اچھی چیز بنا سکیں تو اللہ تعالی کی حمد ہے جس نے انسان کی عقل میں اتنا شعور رکھا کہ جس نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے بڑے بڑے عجوبے تخلیق کہا جبریل نے صدرہ تعلق میری رسائی تھی ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے پہنچ کے صدرہ پہ روح اللمین کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ میں موجود ہوں تاج محل کے ویسٹ سائیڈ پر جو قبلے کی جانب ہے بہت ہی پیاری مسجد ہے مسجد کے بالکل سیڈ میں وضو خانہ ہے جو کہ قدیمی وضو خانہ ہاؤز ہے یہاں وضو کرتے ہوئے آپ منبر کی جانب دیکھیں گے تو منبر سراحتہ نظر آئے گا ایک سیون یئرز پہلے جب میں یہاں پر آیا تھا تو مسجد میں نماز بھی ہو رہی تھی یہ وضو خانہ پانی سے بلکل سرشار تھا لوگ وضو بناتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے پنچوں وقت کی نماز ہوتی تھی جمعہ کی نماز ہوتی تھی عید کی نماز ہوتی تھی لیکن اب اس مسجد میں نہ آزان ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے نہ یہ وضو خانہ پانی سے سرشار ہوتا ہے نہ لوگ آ کر وضو بناتے ہیں سارا کچھ روک دیا گیا اللہ تعالی ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے